اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خیالانیمت الاسلامی وقفہ بہا نعمہ خوش آمدید آج ہم آیت نمبر 124 سورہ توبہ سے ابتدا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَاقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ حَذِهِ اِمَانًا فَمَا لَذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تو کیا یہ بتایا جا رہا ہے پہلی آیت کے اندر کہ جب بھی کوئی نئی صورت اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے تو یہ جو مومن ہے وہ تو ہر نئے قانون کو ہر نئے حکم کو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ایک نیا میدان ہے میرے لیے ایکسل کرنے کے لیے میرے لیے آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے تو اس کے لیے ایک مومن کے لیے تو ایک بہت بڑی ایک opportunity بن جاتی ہے ایک موقع بن جاتا ہے کہ وہ اللہ کے زیادہ نزدیک کا ہے اللہ کی کتاب کے زیادہ نزدیک کا ہے مگر کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ ایک impediment بن جاتا ہے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے جن کو کہ قرآن کے احکامات اللہ کی نازل کی بھی آیات جو ہیں وہ ایک کمبرسم لگتی ہیں ایک کمبرسم لگتی ہیں تو ان کے لیے تو ہر دفعہ جب آیت آتی ہے تو ان کے لیے ایک اس کے اندر جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے ایمان چونکہ کم ہوتا ہے تو ہر سورج جو ہے ان کے لیے ایک بوجھ اور ان کے لیے ایک ایک رکاوٹ سی بن کے چلی جاتی ہے تو بات یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آئے ہمارے پاس اور ہم اس حکم کو اپنے اوپر implement کر لیں اور اس پہ ایمان لے آئیں اس پہ یقین ہمارا ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ہمارا ایک confidence بڑھ جاتا ہے ہمارا اعتماد بڑھ جاتا ہے and we become more confident about our own self وَأَمَّا لَذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْ وَأَمَّا لَذِينَ فَزَادَتْ But as for those in whose hearts is disease it will add filth to their filth and they will have died while they are disbelievers تو یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جب بھی لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے یعنی کہ یہ attitude ہوتا ہے کہ وہ جو جب بھی وہ قرآن کی کوئی آیات سنتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی احکامات سنتے ہیں تو ان کے دل میں سوائے نفرت کے سوائے irritation کے اور کچھ نہیں ہوتا تو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی آیت آئے گی تو کیا ہوگا ان کا کفر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا اچھا تو اگر ہم اللہ کے احکامات سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کی کتاب سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہوگا ان سے پھر نئی آیات جو ہوں گی اس سے ہمارے دل میں جو قرآن کی عزت ہے اور جو تو ایک کائیڈ آف یہاں پہ جس کو کہتے ہیں کہ ایک فگر آف سپیچ یہاں پہ بتائی جاری ہے کہ ان کیوں پر آزمائشیں وہ کنٹینیسلی آتی رہتی ہیں اور یہ چیز یہاں پہ بتائی جاری ہے کہ ان کی جو اللہ تعالی نے انسان کو اور ان تمام لوگوں کو ایک ریزنگ دی ہے ہمیں سب کو ایک سمجھ دی ہے اور دیفور ہمیں یہ ایبیلیٹی بھی دی ہے کہ ہم منتخب کر سکیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے تو زندگی جو ہے وہ انسان کے لیے ایک بہت ہی کہتے ہیں ایک بڑا تیچر ایک استاد ہے اور اگر ہمیں جو بک آف لائف ہے یہ جو ہماری زندگی ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہیں وہ ٹرائل سے بھی گزرتے ہیں مشکلات سے بھی گزرتے ہیں آزمائشیں سے بھی گزرتے ہیں یہ ایک سب کیوں پر آتی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے لوگوں کو مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان کے دل میں دنیا کی محبت کم ہو اور وہ اللہ کی زیادہ نزدیک آئیں تو جب بھی ہم یہ کبھی بھی اس آزمائش سے گزریں یا کسی بھی مشکل سے گزریں تو بہت ہی یہ امپورٹنڈ لمحے ہوتے ہیں اس میں ہمیں بڑی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی سے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی ماف کریں اور جو ہے ہمیں جو ہے ہی انکریزز دی گوڈ ڈیز کے جو ہم نیک کام کر رہے ہیں اس میں ہم جو ہے زیادہ سبقت لیں اور ہمارے دلوں سے اس دنیا کی جو محبت ہے وہ کم ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ غفلتی حالت کے اندر ہوتے ہیں وہ جس کہتے ہیں ہیڈلیس کے حالت کے اندر ہوتے ہیں تو ان پر چاہے کوئی مشکل آئے چاہے کوئی آزمائش ہے وہ 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 بات یہ ہے کہ ان کو جب دلچسپی نہیں کسی چیز کے اندر ان کو چونکہ اپنا ان کا رویہ یہ ہے تو اللہ تعالی کیا کہتے ہیں کہ اللہ جا ہے ان کے جو دل ہیں دل ہیں ان کو بھی اللہ تعالی پھیر دیتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ there has come to you a messenger from amongst you it grieves him you're falling in distress ardently anxious he is over you and to the believers he is most kind and merciful یہاں پہ یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا مسلمانوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کی اوپر کسی مومن کی اوپر کوئی مشکل آتی تھی تو یہ جو چیز تھی it would weigh very heavily on our پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کے اوپر بھی جس کو کہتے ہیں اس کا بہت بوجھ ہوتا تھا جب بھی وہ دیکھتے تھے کہ ان کے صحابہ جو ہیں وہ اسی تکلیف کے اندر ہیں تو یہ this is a natural thing اتنی ان کو اپنے صحابہ سے اور مسلمانوں سے محبت تھی مگر پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو مشکلات ہیں اور جو تکلیف ہیں یہ جو tribes اور tribulations ہیں یہ in a way are good for مسلم in the sense کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ultimately مسلمانوں کو بچا رہی ہیں and it is protecting them from the fire of hell یعنی کہ وہ جو دوزخ کی آگ ہے ان سے بچا رہی ہیں اور ان کے درجے جو ہیں ان کو بلند کر رہی ہیں اور تھے ہمارا بھی کئی دفعہ ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ہماری بچے ہیں we take them out for injection لگوانے کے لیے ان کو vaccine لگوانے کے لیے تو اب اس میں ہی ہوتا کہ چاہے بچے کتنا بھی رویں no matter how much دیکھ رہا ہے اور ان کو کیوں بخار بھی اس کے بعد کیوں نہ ہو پھر بھی ہم ان کو لے کے جاتے ہیں اور ان کو ان کا ان کو injection لگواتے ہیں and that's the same thing for the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو ایک kind of لالج تھی لالج کس چیز کی تھی well-being کی فلا کی مومنوں کی فلا کے لیے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَزْبِ اللَّهِ لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَوْهَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ but if they turn away say اللہ is sufficient for me there is no God except him on him I have relied and he is the رب of the glorious throne on یہ جو بڑی آخری آیت ہے صورة توبہ کی بڑی جس کو کہتے ہیں خوبصورت ایک آیت یہاں پہ اگر لوگ جو ہیں پھر جائیں تو کہہ دو کہ اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سواء کوئی معبود نہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے تو بہت یعنی کہ ایک پروفاؤنڈ آیت اللہ تعالیٰ ان کا یہ جو دین ہے ultimately تو یہ جو اللہ کا دین ہے اس کی حکمرانی جو ہوگی وہ آلٹیمنٹلی اسی کی ہوگی سپریم حکمرانی اسی کی ہوگی اللہ تعالیٰ خود غنی ہے وہ بے نیاز ہے لوگوں کا اور اس کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں تو ہمیں یہ ریلی ہمیں جو ہمائی جو وری ہونی چاہیے ہمائی جو سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس جو رحمت ہے اس سے کئی ہم محروم نہ رہ جائیں that's something that we are doing so we need to really worry about that that we don't remain deprived and we don't remain محروم اب اگلی سورہ ہم ابتدا کرتے ہیں یہاں پر یہ سورہ یونس ہے حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر ان کا ایک ذکر آئے گا اس کے اندر اور حضرت یونس علیہ السلام ایک پیغمبر جو ننوہ کی طرف بھیجے گئے ان کے بارے میں بھی اس کے آگے جا کے ہم دیکھیں گے so بسم اللہ الرحمن الرحیم in the name of Allah the most beneficent the most merciful الف لام را تلک آیات القتاب الحکیم الف لام را these are the verses of the book of wisdom کہ پہلے تو ہم نے اللہ کے نام سے شروع کیا کہ جو کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اور کیا بتایا گیا الف لام را یہ جو حروف مقتعات ہیں اور جیسے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں کہ چودہ الفیٹس آتے ہیں انتیس سورتیں ہیں جو کہ اس طرح سے شروع ہوتی ہیں ان میں سورت جو سورہ یونس ہے وہ بھی ایک ہے اور تین اس میں آتے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں تھے الف رام را یہاں پہ بھی آئے ہیں تلک آیات القتاب الحکیم کہ یہ جو ہے یہ حکمت والی کتاب ہیں یعنی کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کہ بہت حکمت ہے یہ جو ورڈ حکیم آتا ہے نا کتاب الحکیم حکیم جو ورڈ ہے یہ اس کے جو روٹ ورڈ اگر ہم دیکھیں ہاں کاف اور مین ان تین ورڈ سے مل کے یہ بنتا ہے اس سے بہت سارے آپ کو اور بھی ورڈ مل جائیں گے جیسے ورڈ ہے نا حکم آرڈر کمانڈ کرنا اور حاکم کے جو آرڈر کرے جس کو سوورن بھی ہم کہتے ہیں محکم حکمت جس کو کہتے ہیں نا وزڈم یہ تمام جو ان کے جو یہ ورڈ ہیں اس حکیم کے اندر ہی آ جاتے ہیں تو یہ جو نازل کیا گیا ہے یہ جو کلام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ کس نے نازل کیا ہے یہ نازل کیا ہے سب سے زیادہ حکیم نے جس کا وزڈم جو ہے وہ لا محدود ہے اور اسی کے یہ احکامات اسی کا یہ حکم ہے تو یہ جتے بھی میننگز میں نے آپ کو جو بتایا حکیم ہے یا حکم ہے یا محکم ہے یا حکمت ہے یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ایمز بھی ہیں اور میریج بھی ہیں اور ورچوز بھی ہیں قرآن کے تو یہ حکم کس کا یہ حکم حکیم یعنی کہ the sovereign کا ہے جو کہ خود مختار ہے اور وہ حکمت ہی سکھاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کلام کے اندر it is based on wisdom it is based on knowledge اور محکم بھی ہے محکم means کہ it is free from unsoundness کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے کوئی discrepancies نہیں ہے کوئی variance نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے اپنے آپ کو یہاں پر introduce کر رہا ہے کہ قرآن کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا محکم بھی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ محکم کا جو word آتا ہے کہ قرآن جو ہے it is free from unsoundness کہ اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے کوئی error نہیں ہے کوئی variance نہیں ہے اور ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں جو ہے ہمیں first time اس کی سمجھ نہ آئے we cannot understand اور ہم سائنس کے ساتھ اس کو compare کرنا شروع کرنے تو دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ سائنس نے اتنی ابھی تک ترقی نہیں کی it is not advanced to the required level اسی کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں یہ کس نے نازل کی ہیں یہ نازل کی ہیں حکیم نے the wise one نے تو حکیم جو ہے is اچھا ایک اور میں بڑا interesting word ہے حکیم جو ہے in the sense of ilaj بھی ہم کبھی کبھی use کرتے گئے لوگ کہتے ہیں بیمار ہو گیا تو حکیم کے پاس جاؤ اس لیے کہ وہ cure کرتا ہے وہ ilaj کرتا ہے تو قرآن یہاں ہمیں یہ بھی چیز بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کہتے ہیں کہ جو کہ ہمارے دلوں کے دلوں کے اندر جو بیماری ہیں ان کا بھی اسی کے اندر cure ہے does it seem strange to people that we reveal to a man from among them warn mankind and give good tidings to those who believe that they will have a firm footing with their rab but the disbelievers say indeed this is an obvious magician تو لوگ جو ہیں یہاں پہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں کبھی کبھی they feel surprised لوگ جو ہیں وہ تاجب کرتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے اکانا لنہ سے آجابا کہ لوگ جو ہیں کبھی کبھی یہ کہ وہ تاجب میں آ جاتے ہیں تو تاجب کس چیز کا تاجب اس کلام کا یہ جو speech ہے کہ کلام ہے یہ اتنا elegant ہے کہ جب لوگ کبھی اس کو سنتے ہیں خاص طور پر جو لوگ عربی سے واقف تھے it stops people dead in their track وہ اس کلام کو سن کے ان کو اگدم سے لگتا ہے کہ کیسا یہ کلام ہے اتنا eloquent اتنا خوبصورت speech اتنا poetic اور اتنے lofties کے ideas ideas بھی اس کے اتنے زیادہ ہیں تو قرآن یہاں کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ایک انسان کو کہ وہ انسانوں کو خبردار کرے اور یا کہ یہ جو ہمارا مالک ہمارا خالق جو ہے وہ ایسے انتظامات کرے ایسے arrangement کرے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے لوگوں کو guide کیا جا سکے so that ان کو جو ہے لوگ جو ہے وہ اصلی کامیابی جو ہے وہاں تک پہنچ سکیں تو یہ basically جو قرآن کا مقصد ہے وہ بھی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایک شخص کو مقرر کیا in form of a prophet تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے تاکہ لوگ جو ہے جو لوگ اس ہدایت کو accept کریں ان کو اللہ تعالیٰ پھر اس کا عجر دیں ان کو reward دیں اور جو اس کو جھٹلا دیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی سزا دیں تو پیغام the message جو اس کا نا اس قرآن کا message جو ہے is that یہ جو زندگی ہماری زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں یہ real life نہیں ہے یہ اصلی زندگی نہیں ہے وہ ایک سینگ آتی ہے نا you are asleep and when you die you wake up کہ تم ابھی سو رہے ہو تمہیں تو جب تم مرو گے تو تمہاری آنکھ کھل جائے گی کہ اس دنیا کے اندر definitely there is lot of you know fun and adventure and frolic اور یہ تمام چیزیں ہیں مگر یہ کہ قرآن یہ چاہتا ہے گا کہ اس چیز کو اس کو تھوڑا سا delay کر دو یہ جو ہمارے اندر چاہت ہے تمام چیزوں کی اس کو تھوڑا سا delay کر دو because یہ تو تمہیں ملے گا ہی یعنی کہ تمہیں جنت کے اندر ملے گا but reach the paradise first وہاں پہنچو تو جس کو کہتے ہیں تو لوگ جو تھے وہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جادوگر کہنے لگی یعنی کہ کہتے تھے یہ تو بالکل magician ہے اس لیے کہ جو یہ چیز کہتے ہیں ان کا جو کلام ہے وہ ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل میں وہ اتر جاتا ہے اور ان کے دل میں جب چیز اترتی ہے تو ان کی جس کو کہتے ہیں behavior کے اندر بڑی تبدیلی آ جاتی ہے ان کی زندگیوں میں اس کا بہت profound اور deep اثر آتا ہے پر قرآن یہ بھی ہم سے کہتا ہے کہ ایسا کبھی تم نے دیکھا کہ کوئی جادوگر ہو اور اس کی اس کی بات کے اندر ایسے ایسے اچھی چیزیں ہوں کہ وہ لوگوں کے اخلاق کو change کر دیں کہ وہ لوگوں کے کردار کو جو ہے اتنا بلند کر دیں کہ ان لوگوں کا کردار ان لوگوں کے اخلاق قرآن آنے اور قرآن اترنے کے بعد دیکھیں کتنا difference فرق پڑا what a great تبدیل کتنی بڑی change ان کے اندر آئی اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ سُمَّسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ مَا مِن شَفِينِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَابُدُوهُ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Indeed your Rab is Allah who created the heavens and the earth in six days and then established himself upon the throne directing the matter there is no intercessor except after his permission that is Allah your Rab so worship him then will you not remember پہلے کیا بتایا گیا اس آیت کے اندر کہ Allah نے تخلیق کیا مگر he didn't sit back یہ نہیں کی تخلیق کرنے کے بعد کائنات کو چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت بھی کر رہا اس کو ڈیلیکٹ بھی کر رہا اس کو کنڈکٹ بھی کر رہا اس کی حکمرانی بھی کر رہا اس کے he is running the affairs of this entire universe تو اللہ تعالیٰ is not just the creator وہ صرف تخلیق نہیں کرتا مگر یہ کہ ایک حکمران بھی ہے he is a supporter اسی کی وجہ سے تمام کائنات جو ہے قائم ہے he is all powerful he is all knowing complete knowledge complete power اللہ کے پاس ہے and none can dare to make a recommendation to him کہ کسی کے پاس یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کسی کی سفارش کریں اس لیے کہ اللہ تو all knowing ہے اللہ کی تو knowledge complete ہے he has complete knowledge تو اللہ نے اپنے آپ کو بھی یہاں پہ introduce کیا کہ he is a rab جو بہت ہی طاقتوار ہے and all knowing ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو شرک ہے اور اس کو بار بار یہ جو root cause of شرک جس کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایسا concept ہے جس میں اسلام اور قرآن بہت ہی strong ہے اس کے against ہے کہ یہ ایک ایسا concept ہے کہ جس کے اندر کچھ لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ فرشتوں کو اور بتوں کو اور پیروں کو اور جو نیک لوگ تھے ان کو ایک یہ کہہ دیا تھا کہ ان کے پاس کچھ extraordinary power ہے اور کیوں power ہے کہ ان کی position اللہ کے نزدیک جو ہے بہت you know afzal position ہے اللہ کے نزدیک تو as a result of that ان کو اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ایک extraordinary power دیویا اور وہ power کیا ہے کہ یہ جو ہیں لوگوں کے لیے سفارش کر سکیں گے they will be able to do intercession on behalf of the people بات یہ ہے کہ پھر آگے چل کے یہ concept یہ اس میں تبدیل ہو گیا کہ اللہ جو ہے اللہ پہ واجب ہوگا کہ وہ ان کی سفارش کو قبول کرے اللہ will be obliged to accept it تو اللہ یہاں پہ واضح کر دیتا ہے کہ اللہ کی authority ہے وہ بنانے والا ہے اس کائنات کو اس زمین کو اس آسمان کو وہ اس کو regulate کر رہا ہے اور جو بھی اس نے جو بھی چیز جس نے تخلیق کیے اور کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ سفارش کر سکے سوائے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو ان کو بھی جو وہ سفارش جب کر سکیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دے گا تو یہ جو چیز ہے نا یہ concept لگتا ہمیں بڑا سمپل ہے تو کنڈیشنل انٹرسیشن یعنی کنڈیشنل سفارش جو ہے دیفرنٹلی اس میں قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ مگر اس کی کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے نمبر ون کہ اللہ تعالیٰ کی پہلے اجازت ہونی چاہیے جس کے لئے سفارش کی جائے یہ بھی اجازت ہونی چاہے کہ اس کے لئے سفارش کی جا سکتی ہے یا نہیں اور جو سفارش کر رہا ہے اس کیوں بھی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو وہ سفارش کرے گا پھر قرآن آخر میں کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم فابدوہو تو یہ جو ورڈ آتا ہے نا کہ یہ تمہارا رب ہے یعنی اس کی عبادت کرو عبادت اور ورشپ سبمیشن سرنڈر یہ عبادت کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ بھی کہ تم اس کے سامنے شکر گزار ہو تو ہم جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ کیوں عبادت کرتے ہیں ہم ایسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے ایک غلام کا جس کو کہتے ہیں نا جس کے اندر گراتیٹیوٹ اور شکر جو ہو وہ بھرا وہ ہو تو ہمارا جو شکر ہے وہ بھی ہمارا ریفلیکٹ یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے غلام ہیں ہم یہ پاورلیس اور بے اختیار ماسترز دنیا کے جو ہیں ان کے غلام نہیں ہیں اور اللہ جو ہے ہی اسی کا حکم ہم نے ماننا ہے اور اسی کی قانون کو ہم نے فالو کرنا ہے تو پہلی بات کیا پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالی سے ملاقات تو سبی کی ہونی ہیں اور یہ ملاقات is not in the sense of a meeting مگر ملاقات in the sense کہ ہمیں اپنا اکاؤنٹ اپنا حساب دینا ہوگا تو موت کے بعد اللہ تعالی کیوں انسان کو واپس زندگی دے گا اس کا کیا مقصد ہے اس کا تو مقصد یہ ہے کہ ایک زندگی اور ہونی لازم ہے this was to fulfill the demand of common sense ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقل کے مطابق ہے کہ ایک انصاف انسان کے ساتھ کیا جائے دیکھیں true justice true انصاف جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ انسانوں کو واپس ایک زندگی دی جائے اور لوگوں کو پورا کا پورا عجر دیا جائے کہ جو انہوں نے اس دنیا کے اندر اچھے کام کیے تھے اس کا بھی عجر دیا جائے یا جس نے کہ اس دنیا کے اندر گناہ کیے تھے اس کو اس کی صدا دی جائے آپ خود بھی سوچیں کہ یہ تو بالکل جسٹس کے خلاف ہے کہ ایک شخص جس نے سو لوگوں کو قتل کر دیا ہم اس کی ایک زندگی لے لیں اس کی تو کم از کم سو دفع زندگی لینی چاہیے تو اس کے لئے ایپسلوٹلی لازم ہے اس کے لئے ریلی ایسنشل کہ ایک اور زندگی ہو اور اس زندگی کے اندر لوگوں کو جو ہے جزا بھی ملے اور سزا بھی ملے اور یہ تمام جسٹس کے ساتھ ہو حُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاعٌ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْخِسَابِ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَسِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ It is he who made the sun a shining brightness and a moon a light and determined for it phases that you may know on the number of years and account Allah has not created this except with truth He makes plain His signs for a people who know تو قرآن یہاں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چاند اور سورت اور ستارے بنائے ہیں یہ کس کے لئے بنائیں ایک فائدے کے لئے بنائیں انسانوں کے فائدے کے لئے آپ دیکھیں حسٹاری کے لئے اگر آپ دیکھیں لوگ جو تھے وہ یہ جو heavenly bodies تھیں یعنی چاند سورت ستارے جو تھے ان کی پرستش کیا کرتے تھے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ is saying that you should not یہ نہیں کہ یہ جو تیر چیزیں اللہ نے تقلیق کی ہیں یہ کیوں تقلیق کی ہیں یہ تو ہماری خدمت کے لئے یہ تو انسان کی سروس انسان کی خدمت کے لئے کی گئی ہیں تو یہ اس وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بھئی ہم اپنی گھڑی کی جو ہے وہ سجدہ شروع کر دیتے ہیں یا کلینڈر کا سجدہ شروع کر دیتے ہیں یہ تو صرف حساب کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رکھا ہوا ہے تاکہ انسان حساب کر سکے کہ کتنی عمر کتنے سال گزر چکے تو اللہ کریئٹر ہے and you need to just fear him we are all ہم سب جو ہیں پابند ہیں اس کے جو احکامات اس کی جو کمانڈمنٹس کے ہیں اور ہم میں سے کوئی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے نہ صرف ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ یہ چاند ستارے اور سورج یہ بھی آزاد نہیں ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر جنہوں کہنا جکڑ کے رکھا ہوا ہے تو اس وجہ سے قرآن ہمیں یہ بھی سکھانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ یاد رکھو کہ ان کا تم پہ کوئی انفلونس نہیں ہے یہ چاند ستاروں کا اور سورج کا انسان کے اوپر کوئی انفلونس نہیں ہے کہ وہ ہماری زندگی کے اندر خیر لے کے آئیں یا ہماری زندگی کے اندر کوئی شر لے کے آئیں اس لیے کہ یہ تو اپنی تقدیر کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتے تو جو چیز اپنی تقدیر کو نہیں کنٹرول کر سکتی وہ انسان کی تقدیر کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے انہ فی اختلاف اللیلے والنہار وما خلق اللہ فی سماوات والارد لا آیات لے قوم یتقون انڈید ان در آلٹرنیشن تو آپ یہ دیکھیں دنیا کے اندر بھی اور یہ جو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دن بنائے رات بنائی اس پہ کتنی پرسیشن ہے بلکل رائٹلی ریلی پرسائیس تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب اتنی پرسیشن سے ہدایت دی تو کیا وہ اپنی ہائیسٹ کریشن جو اپنا اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا ان اللہ یرجون لقاءنا ورزو بالحیات الدنیا واتمعن بہا واللہ دین ہم ان آیاتنا غافلون انڈید دوز ہو نوٹ ایکسپیک دی میٹنگ ویڈس 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 تو قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے نہیں ان کے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا جن کو حساب کا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے پر حساب دیں گے ان کے لئے دیت میکس نوڈ دیفرنس تو قرآن یہ مینٹین کرتا ہے قرآن جو لوگ ہیں وہ انڈویجلی یا کلیکٹیب ان کا صحیح دنیا کی طرف رویہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ ان کے دلوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر پہلی کہ ہمیں ہر کام کا ہمیں اللہ کے سامنے ہر لفظ کا ہمیں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اور یہی وہ چیز ہے یہ حساب کا جو خوف ہوتا ہے یہ جو ہے ہمیں غفلت سے بچاتا ہے یہ ہیڈلیسنس جو ہے یہ کیوں ہو جاتی انسان کے اندر ہیڈلیسنس اس لیے ہو جاتی کہ پیپل لیک دی فیئر ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ زندگی کے اندر جب ہم کسی تکلیف سے گزرتے ہیں کسی ڈسکمفرٹ سے گزرتے ہیں خاص طور پر دین پہ چلنے میں جو ہمیں ڈسکمفرٹ آتی ہیں اور تکلیف آتی ہیں یہ بھی ہمیں برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں معلوم ہے جب حساب دے رہے ہوں گے تو اللہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل ہو ٹیک دی دنیا کو اپنا خدا ہی سمجھتے ہیں اور یہ دنیا جو ہے ان کی تمام ترجیحات جو ہے اس کو ڈیٹرمن کرتی ہے تو یہ سے کیا ہوتا ہے جس کہ ان کے زندگی کے اندر ایک تکبر بھی آجاتا ہے اور ایک گھومن بھی آجاتا ہے لوگ اس کی وجہ سے اس دنیا کی وجہ سے نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا جس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت کی نہیں ہے بلکہ ایک دوزخ کی آگ ہے اور بہت جگہ آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے اور حدیث کے اندر دیکھیں گے کہ جہنم کی زندگی جو ہے اس کی جو سفرنگ ہے بہت ہی ڈیٹیل کے اندر بتائی گئی تو بات یہ ہے کہ اگر 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 جنگ جنگ گئی انداز امن امیل صالحات یاہ دی رب بی ایمان تجریم انتاحت ہم الانحار فی جنات نائم انڈید دوس ہو بلیف اندو ریچیس دی رب گائی دیم بی بینید بینید ریوز فلو اندر گارڈن بلیس اور ڈیلائی تو اللہ جو ہے ہی سورس گائی دیتا ہے خاص طور پر لوگ ہدایت دیتا ہے جو اس سے ہدایت مانتے ہیں اور یہ اللہ سے دوری ہوتی ہے جو لوگ گمراہ ہو جاتے تو اللہ کے نزدیک آنے کے لئے کیا ہے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں ایمان چاہیے وی نیڈ فیت اپنے امال کے اندر سے اپنی ڈیتز کے اندر سے ایسی چیزیں نکال دیں جو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ان لوگوں کا رویہ بتایا جا رہا ہے ان کا رویہ جو ہے یہ ان کا رویہ دنیا میں بھی نظر آتا ہے دنیا میں کس طرح نظر آتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کا کریڈٹ نہیں لیتے ان کو صرف اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو لوگوں کا یہ کفار کا مطالبہ تھا لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہم پہ عذاب لیا اگر تم سچے ہو تو یہ کہ عذاب کا نہ آنا جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہیں نیک کام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے جو ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آ رہا آج بھی لوگ اسی قسم کی آپ دیکھیں کہ لوجک جو ہے خاصی استعمال کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویسٹرن نیشنز ہیں ان کی میٹیریل پراغرس ہے یہ ہمیں بالکل جس کو ڈیزل کر کے رکھ دیتی ہے اس کے اندر سے ہم بہت زیادہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اس کی چمک سے بہت متاثر ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ہاں جو سوسائیٹی کے اندر اموریلیٹی ہے اور جو گناہ ہیں مگر پھر بھی دیار لیڈنگ ای ویری پراؤسپرس لائٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پروف ہے کہ یہ جو ہے کوئی نیک کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ان سے بہت خوش ہے تو ڈسپائیٹ دی فیکٹ کہ وہ ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں مگر دیکھو دنیا میں کتنی انہوں نے پروگریس کی ہے تو یہ اسی قسم کی ایک لوجک جو ہے قرآن یہاں پہ اس کی نیگیشن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو ایک محلت دی ہے اور یہ محلت جو تھی اس زمانے میں مکہ کے جو کفار تھے ان کو بھی ایک رسپائیٹ دیوی تھی کہ ان پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں آ رہی تھی مگر ان کی زندگی بڑے خوشگوار طریقے سے گزر رہی تھی تو آپ یہ دیکھیں کہ بارنگ ایفیو پیپل انٹائر مکہ کنورٹڈ انٹائر جدتے بھی کفار تھے وہاں پہ کنورٹ ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا چاہے وہ ابو سفیان ہوں چاہے وہ ابو خالد بن ولید ہوں چاہے اکرمہ ہوں یہ تمام وہ لوگ تھے جنہوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے محلت دی اللہ نے ان پہ عذاب نہیں لے کے آیا اور ان کو محلت دی اور اس محلت کی وجہ سے انہوں نے جو تھا اور اسلام کی بڑی آگے جا کے انہوں نے خدمت دی اور اسلام کی بڑی آگے جا کے انہوں نے خدمت دی اب یہ دیکھیں کہ فیرون کا بھی یہی رویہ تھا کہ جب بھی اس پہ مشکل پڑتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا تھا کہ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ یہ جو ہے مشکل میرے مجھ پہ اور میرے لوگوں کی اوپر سے یہ جو کلامیٹی ہے یہ ٹل جائے آج کے زمانے کے اندر جب لوگوں پہ مشکلات آتی ہیں کہ مسئیبتیں آتی ہیں تو لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں کبھی ختم کرتے ہیں کبھی تابیز گنڈوں سے اس کا سہارا لینے کی یوز کرتے ہیں اور یہ کون لوگ کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ زیادہ انلائٹنڈ نہیں ہے اور جو لوگ انلائٹنڈ ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ تو شیئر مٹیریلزم کی اوپر چلے جاتے ہیں دیکھ تھنک کہ یہ دنیا کا جو مٹیریل ہے یہ تمام جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دے گا تمام ان کا اعتماد جو ہوتا ہے دنیا کی ریسورسز کی اوپر ہوتا ہے تو اللہ کیا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو دیفنیٹلی پکاریں جب وہ مشکل میں ہو تب بھی پکاریں اور جو اللہ تعالی جس چیز جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالی لوگوں کی اوپر سے مشکل کو ہٹا دے تو لوگ اس کو کنوینیٹلی بھول جائیں اور تمام کا تمام کریڈٹ جو ہے اس ماددے کو دینا اس سائنس کو اس میڈیسن کو دینا شروع کر دیں تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بنیادی اصول جو ہے نا وہ بتلا رہا ہے کہ کیوں جو ہیں قومیں جو ہیں ابرتی ہیں اور پھر کیوں ان کا زوال آ جاتا ہے اور یہ کائنڈ آفا یہ کائنڈ آفا ورننگ جو کہ ہسٹری سے میں دیکھی جا سکتی ہے ہم جب ہسٹری کا مطالع کریں تو میں یہ معلوم ہوگا کہ جو پرانی قومیں گزریں انہوں نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو کیا ہوا کہ ان کی اوپر جو تھی اللہ تعالیٰ نے ایک فیزیکل ڈسٹرکشن جو تھی ان کو برباد کر دیا آدھ ہوں یا سمودھ ہوں مدین ہوں فیرون ہوں اور وہ کیوں تھا کہ یہ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں بڑی ترقی کی اور جو تھی اپنی سیولیزیشن جو تھی اس کو ایک عروج کی اوپر پہنچایا مگر اس ترقی سے ان کی اندر جو تھا نا ایک تکبر آ گیا اور جب ایرگنٹ ہوئے تو انہوں نے پھر لوگوں کی اوپر جو تھا ظلم کرنا شروع کر دیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہاں پہ اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر یہ جو مورل اور اخلاقی لازز جو ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اخلاقی قانون ہیں جب یہ توڑے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے ایک کائنات کے اندر ایک مورل ڈسٹرکشن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مورل ڈسٹرکشن کس طریقے سے نظر آتی ہے وہ نظر آتی ہے اس کے اندر دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس ڈیوائیڈ آف پیس اس ڈیوائیڈ آف ٹرانکولیٹی ثم جالناکم خلائفہ فیل ارد من بادہم لننظرہ کیفہ تاملون ثم جالناکم خلائفہ فیل ارد من بادہم وہ تو چلتی رہتی ہے زندگی جو ہے وہ آگے چلتی رہتی ہے اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا اور اب یہ ہمارا امتحان ہے یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ترقی دے تو کہیں ہم میں تو اس قسم کا غرور اور تکبر اور ایرگنس نہیں آئی کہ ہم ظالم بن جائیں اور جو پیغام ہے یہ بڑا ہی ایک پورٹن پیغام ہے اور ہم یہ دیکھتے ہی ہیں اور اب تک یہ قرآن کا جو میسج ہے وہ نہ تبدیل ہوا ہے نہ اس کے اندر کوئی ملاوت ہوئی ہے یہ ایک پیور میسج ہے تو ہم اس کے اندر جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں اس کو آلودہ نہیں کر سکتا کوئی شخص کوئی قوم بھی ملکے اس کو آلودہ نہیں کر سکتی اس لیے کہ یہ جو چشمہ ہے یہ تو بہت پہلے چشمہ کہیں سے نکل رہا ہے ہم تو ابسٹریم نہیں ہم تو اب ڈاؤنسٹریم بیٹھے ہیں اب تو پیور وارٹر ہماری طرف جس کو کہتے ہیں کہ اس ندی کا آرہا ہے تو بھی کینوٹری اس کو ڈالیوٹ کرنا یا اس کے اندر ملاوت کرنا یہ کسی انسان کے یا کسی قوم کے بس میں نہیں ہے اب مگر کیا ہے لوگ جو ہیں اس کے اندر آلودہی کس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں وہ اس طرح سے پھیلا سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ایک نیا سلوشن چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کچھ نہ کچھ ایک کمپرمائز سلوشن کرنا چاہیے ہمیں کچھ سمجھوتا کرنا چاہیے قرآن کے حکامات بڑے ریجڈ ہیں بڑے انکمپرمائزنگ ہیں کچھ ڈیوین ٹیک ہونا چاہیے کوئی وایا میڈیم نکلنا چاہیے اس کے پیغام کے اندر ملاوت کرنے کے لیے تو ہم ایک چیز کو بہت اپنے ذہن کے اندر جس کو کہتے ہیں اس کو اپنے ذہن کے اندر بکل ڈال لیں کہ ذرا بھی اگر ہم نے کمپرمائز کی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی اس کے اندر کمپرمائز کریں اس کے پیغام کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں تبدیلی کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوجک جو تھی آج سے پہلی بھی ایک اور قوم تھی وہ اپنے زمانے کے اندر مسلمان تھے یعنی کہ جو عیسائی تھے جو کرسچنز تھے انہوں نے بھی لوگوں کو پیسفائی کرنے کے لیے تھوڑی تھوڑی تبدیلیاں کر دیں اس کے اندر تاکہ یہ کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے کمپرمائز ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈیوینیٹی کی پوزیشن انہوں نے دے دی حالانکہ کبھی اگر آپ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یہ ٹرینیٹی کا کنسپٹ لے کے آگے یہ تمام کی تمام چیزیں جو تھیں یہ کیوں تھیں کہ لوگوں کو پیسفائی کرنا چاہتے تھے تو جب لوگ جو ہیں قرآن کے اندر بھی تبدیلی لانا چاہتے ہیں وہ کیوں تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ قرآن کو چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق کر لیں کہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کی جو قرآن کے احکامات ہیں ان کی سونچ کے مطابق نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں کنفارم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر تبدیلی لیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں ہم کوئی تبدیلی لیں تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام جو ہے یہ دین آف اسلام یہ کوئی دین نمبر کی یا پرسنیلیٹی کی بات نہیں ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں امپورٹنس از اونلی آف دا پیغام یہ جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا میسیج کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ہم سے اللہ تعالی یہ سوال پوچھے گا کہ پوری دنیا میں سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھ لیا مگر ہم سے کس چیز کا سوال ہوا ہوگا ہم سے سوال یہ ہوگا کہ اس کے اندر تو کوئی ترمیم نہیں کی تھی تو اگر اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے دائیوشن آتی ہے پھر اس کے اندر کمزوریاں آتی ہیں اس کلام کے اندر ملاوت آتی ہے اور اس کیوں پر بڑی سخت اکاؤنٹیبیلیٹی ہوگی so don't expect کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس کو کوئی باکس آفیس ہیڈ بنا کے چھوڑ کے جائیں there's nothing like a باکس آفیس ہمارا جو ہے as long as the message is you know is untainted we have done our job اور اگر اس پیغام کے اندر ذرا بھی تبدیلی ہم نے کر دی تو پھر یہ اللہ تعالی کا پیغام نہیں رہتا یہ پھر ہمارا پیغام ہو جاتا ہے say if Allah had will I would not have recited it to you nor would he have made it known to you for I have remained among you a lifetime before it then will you not reason تو یہ کہ why did they want to change کہ لوگ کیوں تبدیلی چاہتے ہیں قرآن کے اندر جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ اپنی طاقے وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی نفس کے اندر قرآن کو ایسا بنانے کہ ان کی نفس کے اندر جو قوائشات ہیں ان کو یہ کتاب فالو کرنے لگے تو if people follow their own desire then پھر تو کوئی ضروری تھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بحی کو نازل کرے اور پیغمروں کو بھیجے تاکہ وہ لوگوں کی ہدایت کر سکے اگر ہم اپنی نفس کو ہی چلنا چاہتے ہیں then there is no need for any of these things تو remember یہ چیز ہمیں بالکل یاد ہونی چاہیے کہ personal following is not the criteria this is not the criteria otherwise پروفیت صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو اس پہ چلتے رہتے پھر تو کوئی محاذ آرائی ہوتی ہی نہیں تو اگر ہماری ساری ایفرٹ جو ہو صرف اس چیز کی اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو صرف پرفیکٹ کر لیں اپنی نفس کو سوار لیں تو یہ تو ایک کائنڈ آف ریلیٹیبلی ایزی چیز ہے تو ایکشیلی بات بات یہ ہے کہ جب انسان بہت عرصے سے عبادت کرنا جاتے کرتا رہتا ہے تو عبادت بھی اس کے اندر بھی ایک سکون اور ایک لذت آجاتی ہے becomes a very enjoyable thing مگر یہ کہ صرف پرسنل عبادت جو ہو اگر انسان پرسنل عبادت کرتا رہے تو اس سے کوئی معاشرے کے اندر کلیش نہیں ہوتا ہم دیکھتے ہیں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایون نبوت آنے سے پہلے بھی ہی نیور سبمیٹڈ ٹو دی آئیڈلز انہوں نے کبھی بھی کسی بدھ کے سامنے جا کے جو تھے کوئی عبادت نہیں کی ہاں وہ جاتے تھے میڈیٹیشن کرتے تھے غارہ غارہ حیرہ میں رہتے تھے اس کی definitely وہ یہ کیا کرتے تھے he used to go and do میڈیٹیشن غارہ حیرہ اور یہ ان کی کوئی پرسنل ڈیزائر یا ایسپریشن بھی نہیں تھی کہ مجھے نبوت مل جائے تو بڑی ایک جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پر ایک بہت رسپونسیبیلٹی کی تھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھیں کہ اگر تو پروفیس صلی اللہ علیہ وسلم نعوذب اللہ کوئی غلط بیانی کرتے یا کوئی فالس ٹیٹمنٹ دیتے تو ان کے تو بہت بڑا ظلم ہو جاتا ہے یہ تو جب بھی گریٹ گریٹ انجیسٹس آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج چودہ سو پورٹی تریئیز گزرنے کے بعد بھی ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جھوٹ کون پوتا تھا اور یہ کرتے ہیں تو یہ کریٹریہ ہے شرک کا ہمیشہ سے یہ کریٹریہ رہا ہے شرک کا قرآن کی یہ جو دیفنیشن ہے اور دیفنیشن یہی ہے کہ انہوں نے جو تھے لوگوں کے انٹرسیسرز بنا لیے تھے کہ وہ سفارش کریں آپ یہ دیکھیں کہ آج کتنے مسلمان جو ہیں اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں کہ جو چیز جو کہ یعنی کہ اللہ کے علم میں جو چیز نہیں ہے نا وہ چیز جو چیز نہیں ہے کہ وہاں کانا ناسو اللہ امتوں واقیدتا فختلپو ولولا کلمتن سبقت میں ربک اللہ لا قوزی بینہم فیما فیہی یختلفون تو یہاں پہ آپ اس کے برقس جو کہ ہسٹورینز ہمیں بتاتے ہیں اور ہسٹری والے جو لکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انشن یعنی قدیم انسان تھے وہ جو تھے وہ تو عبادت کرتے تھے اس چیز کی جس سے کہ وہ خوف کھاتے تھے تو انہوں نے جو تھے اس قسم کے خدا بنا لی اور یہ ہزاروں سال لگے انسان کو ایوال ہونے میں اور یہ جو آج کا جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ ایک خدا ہوتا ہے کہ یہ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک سوفیسٹیکیٹڈ قسم کا کونسپٹ ہے اسلام اس کی تردید کرتا ہے اسلام اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے جس کی تقریق کی وہ بھی ایک نبی تھا he was a messenger he was a رسول تو اور یہ جتنے بھی پولیتھسٹیک ریلیجنز ہیں جس کو کہتے ہیں مشرک ریلیجنز ہیں اگر آپ ان کو بھی سٹڈی کریں تو آپ یہ دیکھیں گے they all tend towards مونیتھزم یہ تمام کی تمام جو ہیں لیڈ ultimately یہی کہتے ہیں کہ ایک بھگوان ہے definitely یہ ساری مورتیاں ہیں یہ سارے بتھ ہیں مگر ان سب کی اوپر بھی ایک بہت بڑا بھگوان ہے تو پولیتھزم اور یہ جو شرک ہے یہ انسان نے کیوں پھر انٹریڈیوز کیا یہ اس لیے انٹریڈیوز کیا کہ انسان انسان کا استحال کر سکے انسان انسان کو ایکسپلوائٹ کر سکے اس کو اپنا غلام بنا سکے تو مینکائنڈ یعنی انسانیت کی جو سفر تھا وہ اس دنیا کے اندر جب شروع ہوا تو وہ شروع ہوا in full light of توحید وہ تو بالکل توحید کی روشنی میں شروع ہوا اور یہ mutual disagreement جو انسانیت کے اندر ہوا یہی قرآن ہمیں یہاں سمجھا رہا ہے وہ اس وجہ سے ہوا کہ انسان جو تھا وہ دوسرے کو غلام بنانا چاہتا تھا دوسرے انسان کو وَيَقُولُونَ لَوْ لَا اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ اِنَّمَا اَغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَذِرُوا اِنِّ مَا كُم مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ and say why is a sign not send down to him from his رب say the unseen is only for Allah so wait indeed I am with you among those who wait تو لوگ مطالبہ کرتے تھے کوئی نشانی آنی چاہیے ہمارے پاس and قرآن کہتا ہے اگر تم اس کے لیے انتظار کر رہے ہو تو پھر تم انتظار کرو جب تک کہ تمہاری موت تمہاری اوپر نہ آ جائے قرآن ہمیں یہ بھی سمجھاتا ہے اللہ کی نشانیاں ہر طرف ہیں تو انسان کا جو رجحان ہوئے ہے وہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آج کے انسان کا بھی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سپر نیچنل سے بڑے متاثر ہوتے ہیں کوئی انیوزیل ایونٹ ہو جائے اس کو دیکھ کے ان کے اندر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائن آف ایگزولٹنیس یہ سائن ہے اللہ کی قریب آنے کا تو آپ کی کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ جناب وہ انگاروں پہ چل رہا ہے کسی فلیم واکنگ کر رہا ہے یا وہ اپ سائی ڈاؤن کھڑا رہا ہے تو لوگ بڑے متاثر ہو جاتے ہیں پیپل گیٹیلی امپریسی بھی میکیک مگر لوگوں کی کردار لوگوں کی اخلاق سے متاثر نہیں ہوتے یہ جو تبدیلی قرآن لے کے آتا ہے نا لوگوں کے اندر یہ جو ایک بہت بڑا میریکل ہے اس کی اوپر لوگ غور نہیں کرتے and when we gave the people a taste of mercy after adversity had touched them at once they conspire against our verses say Allah is swifter in scheming indeed our messengers are recording your intrigue قرآن یہ ایک word یہاں پہ use کرتا ہے یعنی کہ جب مکر کا word یہاں پہ اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ استعمال کر رہا ہے مکر means secret scheming کہ یہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ دیں with an intention کہ کسی کو نقصان پہنچانے کا تو لوگوں کا جس کو آپ دیکھتے ہیں اخلاقی degradation اخلاقی زبال اس لیول کی پر پہنچ گیا ہے کہ وہ plot کرتے ہیں وہ scheme کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو کس طریقے سے نقصان پہنچا سکیں اور اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جس نے ان کو تمام نعمتیں دیں اللہ وہ ہے جس نے ان کی تمام مشکلات کو جس کو کہتے ہیں ہٹایا obviously کوئی شخص جو ہے یا کوئی کائنات میں کوئی چیز ایسے نہیں ہے جو اللہ کے خلاف plot کر سکے but when people plot against the messenger یعنی کہ لوگ جو منصوبے بناتے ہیں نبی کے against تو یہ ایسا ہی ہے کہ وہ plot کر رہے ہیں اللہ کے against تو سمام benefit تو اللہ سے لیتے ہیں مگر they want to escape from his obedience اس کی اطاعت نہیں چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک باغی غلام ایک باغی غلام کی جیسی ان کی حیثیت ہے کہ they pretend to be genuine کوشش یہ کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے بتائیں ہم تو بڑے sincere ہیں ہم تو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم تو اللہ کے احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی اوپر کوئی intellectual discussion ہو we want to be broad minded with broad minded طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے اس کو کرو اور بعد میں پھر کیا conclude کر دیں گے بعد میں ہمیشہ یہ conclude کریں گے ہاں بھئی بات تو یہ ہے مگر یہ آج کی زمانے کے لیے بڑی impractical چیز ہے بڑی idealistic باتیں قرآن بتاتا ہے تو یہ سازش جو ہے یہ کونسی سازش ہے جس کا قرآن یہاں پہ کر رہا ہے سازش ان کی یہ ہی ہے کہ وہ قرآن کی تردید کرنا چاہتے ہیں they want to prove they want to prove the non existence of اللہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ تو ایک nature ہے تو یہ پوری کائنات جس کی basis پہ چل رہی ہے they try to prove in futility کہ یہ جو day of judgment ہے یہ تو نہیں آئے گا کہ یہ حساب کتاب جو ہے یہ تو نہیں ہوگا تو یہ basic یہ جو چیزیں ہیں یہ لوگوں کے اندر پہلے زمانے کے اندر بھی تھی اور آج بھی ہیں it is he who enables you to travel on the land and the sea until when you are in a ship and they sail with a favorable wind and they rejoice in it then a tempest reaches them and the waves come upon them from everywhere and they fear that they are surrounded eagerly praying to Allah making their faith pure for him only if you should save us from this we will surely be among the thankful تو قرآن یہاں پہ کچھ نشانیاں دکھا رہا ہے کچھ نشانیاں ہیں اس کائنات کے اندر بھی ہمارے اندر بھی اور یہ یعنی کہ ہمیں یعنی we need to reflect کہ انسان کتنا جس کو کہتے ہیں نہ ناشکرا ہے کہ وہ اللہ when he sees یعنی کہ وہ اللہ کے پاس رجوع کرتا ہے جب بھی وہ کسی مشکلات کے اندر ہوتا ہے اور very conveniently forgetting جب اللہ وہ مشکل کو ہٹا دیتا ہے اور اس کو رہا دے دیتا ہے تو جب بھی ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر یہ جو تقریق ہے اللہ تعالی کی تقریق ہے اس میں ہمیں ہر طرف اگر ہم اپنی آنکھیں کھولیں جو کہتے ہیں دل کی آنکھ کھول کے دیکھیں تو ہر طرف اللہ تعالی کی نشانیاں ہمیں ملیں گی یہ تمام سائنز جو ہیں اللہ تعالی کی اس پوری کائنات کے اندر یہ کوئی نہ کوئی ہمیں پیغام ضرور دے رہے ہیں but we need to look at this we need to look at these these signs اور اس سے پھر ہمیں جو ہے اللہ کا پیغام ملے گا تو یہاں پہ جو ایک ذکر کیا گیا وہ ایک ایک سمندر کے جہاز کا ہے بڑی جائی فل جگہ آپ پتہ ہے سمندر کے اندر جب انسان جاتا ہے it's a good one اور آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر کتنا بینائن کتنا فرینڈی انسان کو لگ رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ انسان کو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک ایسی طاقت ہے جس نے اس سمندر کو اتنا پرسکون بنا دیا اتنا پیسفل بنا دیا اور یہی طاقت ہے یہی وہ قوت ہے کہ جب وہ حکم دیتا ہے تو یہ جو آج آپ کو بینائن اور فرینڈی سمندر لگ رہا ہے یہ کتنا ہوسٹائل ہو جاتا ہے and then people realize کہ کہاں کوئی ایسی طاقت ہے and then they are in a state of fear وہ ایک خوف کی حالت میں ہوتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرہا کے توبہ کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور you know promises کرتے کہ ہم جو ہیں اس کے بعد یہ بھولیں گے نہیں but then conveniently they forget but when he saves them behold the transgress rebelling upon the earth unjustly oh mankind your rebellion is only against yourselves the enjoyment of this world then to us is your return and we will inform you of what you used to do تو ہر سفر جو ہے وہ سفر ہی ہوتا ہے سفر منزل نہیں ہوتا yet تو یہ لوگ جو ہیں اس سفر کو بڑا رنگین بنا دیتے ہیں بڑا اس کو colourful بنا دیتے ہیں ہر اللہ کا حکم توڑ کے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سفر کو جو ہے اس کو جتنا خوبصورت کر لیں اس کو خوبصورت کر لیں and they take no lessons from any of the sign path here this too shall end ٹھیک ہے اور آپ یہ سوچئے کہ یہ جو اس دنیا کے اندر ساری investment ہے لوگوں کی it's like investment in a bubble who wants to invest in a bubble despite the fact کہ ایک bubble جو ہے بڑا colourful ہوتا ہے بڑا vivid ہوتا ہے تو یہ ساری نشانیاں اللہ تعالی جو ہمیں بتلاتا ہے اور سکھلاتا ہے یہ کوئی purposeless نہیں ہے کوئی با مقصد نہیں ہے it's like جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں traffic signs traffic signs کیا ہوتے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہاں پہ کوئی hazard ہے کہاں پہ کوئی دشواری ہے تاکہ ہماری جو ہمارا سفر جو ہے وہ جو ہے it makes a suffer safe ہمارے سفر کو جس کو کہتے ہیں سفر بنانے کے لئے یہ تمام traffic signs لگائے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے فائدے کیلئے اللہ تعالی نے اتنی نشانیاں دی ہیں تاکہ ہم اس پیغام کو سمجھ سکیں تو سب سے بتر کون انسان ہوگا سب سے بتر وہ انسان ہوگا جو کہ یہ جتنی بھی نشانیاں اللہ کی جو دی بھی ہیں ان نشانیاں کو دیکھیں ان کو سمجھیں مگر پھر بھی اپنا مو ان سے پھر لیں جو دی بھی تو یہاں پہ ایک مثال اللہ تعالی نے دی ہے مثال کس چیز کی ہے مثال ہے بارش کی کہ جو ایک بارش آسمان سے برستی ہے اور اس سے اللہ تعالی اس مردہ زمین کو کیسے زندگی دے دیتا ہے تو یہ جو دنیا کو ہم دیکھتے ہیں انسانوں کو دیکھتے ہیں یہ دنیا کے مٹی سے ہی پیدا ہوئے ہیں یہ اسی سے ہمارا جسم بنتا ہے اور جو روح ہمارے اندر ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے وہ روح آتی ہے آسمان کی طرف سے تو جب یہ روح کمائن کرتی ہے جوائن کرتی ہے اس مٹی کے ساتھ تو پھر ایک انسان کا وجود آتا ہے تو کبھی آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ بہت ہوت سمر بہت ہی گرمی کے موسم کے بعد جب اللہ تعالی یہ مونسون کی بارشیں آتی ہیں تو کیسے اللہ تعالی جو مردہ زمین ہے اس کو کیسے زندگی دے دیتا ہے اور انسان پھر اتنی بڑی غلطی اس کی یہ ہوتی کہ جب وہ زندگی کے اندر اتنی لائف دیکھتا ہے یعنی کہ سڈنی چہل پہل ہو گئی ایک وائبرنسی ہو گئی اس لائف پہ تو انسان سمجھ لگتا ہے کہ ہمیشہ زندگی ایسے ہی رہ گی یہ ہے ریال لائف تو آپ یہ دیکھیں ہمارا بھی آج کل جو میار ہوتا ہے لوگوں کا میار یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم میں سے خوش جو لوگ ہیں وہ ہی سکسیسول ہیں وہ ہی کامیاب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بڑی نعمتیں دیئے یہ ہی کامیاب ہیں اور جو لوگ ناخوش ہیں یا جن کے پاس تکلیفیں ہیں تو اگر یہ میار ہے یہ میار ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اس کا مطلب ہے ایک شخص کا جو غریب خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی آئی کیو بھی لو ہے اس کے بعد وہ اندھا بھی ہے اس کے بعد اس کی کوئی شکل بھی زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ سوچیں اس نے خود تو نہ بنائی شکل اپنی خود ہی اپنے آپ کو تو اندھا نہیں کیا خود ہی اپنے آپ کو تو لو آئی کیو نہیں دی یہ کیوں اس کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے اور خاص طور پر جب آپ اس کو کمپیر کریں ایک ایسے شخص میں جو کہ ہیلڈی ہو طاقتور ہو امیر خاندان میں ہو شکل بھی بہت اچھی ہو آئی کیو بھی بہت اچھی ہو تمام انکریڈینٹ فور ہم تو ایپی اور سکسیس فور لائف تو یہ جو ایک تضاد ہم دیکھتے ہیں یہ تمام دنیا کے جتنے بھی ریلیجنز ہیں یہ جو تضاد ہے نا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ایک شخص اس کے ہینڈی کیپ اتنا زیادہ ہے اور دوسرے شخص کا ہینڈی کیپ اتنا فرق کیوں ہے اسلام اس کو ویو کیا کرتا ہے اسلام کا ویو اس کے اوپر یہ ہے جو بھی انسان کے پاس اس دنیا کے اندر ہے یہ تو نہ کوئی انام ہے نہ یہ کوئی سزا ہے یہ تو ایک امتحان ہے سوائی یہ کہ ہینڈی کیپ لوگوں کے فرق ہیں اس لئے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں اس کا امتحان بھی زیادہ سخت ہے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ٹیسٹ کرتا ہے ان کو بادشاہ بنا کے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا امتحان لیتا ہے ان کو ایک فقیر بنا کے یہ دونوں کی true position نہیں ہے تو جو شخص یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ true position ہے کہ وہ definitely یہاں پہ بادشاہ تھا یا وہ یہاں پہ ضرور فقیر تھا تو وہ تو دونوں ایک ہی زمین کے اندر چلے جاتے ہیں and then they become dust they become equal تو یہ ایک concept جو اسلام میں ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ یہ اس کو اس دنیاوی زندگی کو ایک اپنا امتحان سمجھو واللہ یدعو الہ دار السلام ویہدی من یشاؤ الہ صراط المستقیم اللہ انوائٹس یو اللہ تمہیں اس گھر کی دعوت دیتا ہے اللہ انوائٹس یو تو اللہ تو ہے ایک سلامتی گھر کی طرف انسان ہمیں بلا رہا ہے اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے ایک سیدھی راہ دکھا دیتا ہے تو یہ جو جگہ سکون ہے وہ کون سی جگہ ہے سکون وہ تو سوائے جنت کے اور کہیں نہیں ہے تو بہت ہی میں کہتا ہوں کہ خوش خسمت ہیں وہ لوگ جو اس جگہ پہ پہنچ جائیں اور یہ کہ اور وہ کون پہنچیں گے جو اب اس امتحان کو کلیر کر لیں گے جو کہ سائی ٹریک نہیں ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر تو آپ یہ سوچیں کہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ دے رہا ہے جن کو جن کے اندر پہنچ سکون کی جگہ ہے یہاں کون لوگ گھر خرید سکتے ہیں کون محل خرید سکتے ہیں دیکھیں ان محلوں کی ان گھروں کی بھی قیمت ہے اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرنسی ہے جو کہ ریکوائیڈ ہے اسی کرنسی سے آپ پہ کر سکتے ہیں تو یہ سکون کے گھر کی کیا قیمت ہے اور کون پہ کر سکتا ہے یہ جو کرنسی ہے یہ ہی ہم کوشش کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر اپنے آمال سے کمالیں کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس یہ کرنسی ہوگی اتنے we will be better off on that day تو یہ انویسمنٹ جو ہے یہ ہم آج everyday we are sending everyday we are sending to the next world تاکہ this is available for us when we reach to this next world تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ نیک کام کرنا کی تو بڑی بےوکوفی کی بات ہے یہ بڑا ایک kind of a silly سا attitude ہے just because عوض کے لوگوں کو نیکیاں پسند نہیں ہیں ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی نیکیاں ہوتی ہیں جو انسان کو کافی اس کے اوپر مشکل بھی لگتی ہے we don't like some of these نیکیز مگر یہ بات نہیں ہے کہ اگر وہ نیکیاں میں پسند نہیں ہے تو پھر بھی ہم نہ کریں وہ تو ایسے ہی بات ہیں کہ ہم کوئی کہہ دے کہ بھئی میں دولار کا بل اس لیے نہیں خرید رہا کہ مجھے جارج واشنگٹن کی شکل پسند نہیں ہے یا دولار کا جو اس کو اگنور نہ کریں this should not be ignored because this is an invitation for a place of ultimate peace which is paradise for those who have done good is the best and more no darkness will cover their faces nor humiliation those are the companions of paradise they will abide in it eternally تو قرآن کیا کہتا ہے لِلَّذِينَ آحسَنُ الْخُسْنَ وَزْزَيَادَتُ وَزْزَيَادَتُ یہ what is more یہ کیا زیادہ چیز ہے for those جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے for those who do good کے جو کے نئے کام کرتے ہیں ان کے لئے بہتر چیز ہے ان کے لئے بھلائی ہے اور اس سے زیادہ and more تو یہ کیا زیادہ چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ویجن ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے اللہ کا دیدار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے بڑی ایک رحمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہم نئے کام کرتے ہیں ان کا ایک عجر بھی دیتا ہے اور پھر ان نئے کاموں کے عجر سے زیادہ بڑھ کے دیتا ہے یہ رحمت کی وجہ سے دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جیسٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا بھی اتنی دیتا ہے کہ جتنے لوگوں نے گناہ کیا ہے in relation to their crime and the day we will gather them all together then we will say to those who associated others with Allah remain in your place you and your partners then we will separate them and their partners will say it was not us that you worshipped فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ ان كُنَّا عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ and sufficient is Allah as a witness between us and you that we were unaware of your worship تو دوست جو لوگ you know those people like prophets and pious اور جو کہ نیت لوگ ہوں گے جن کو ان لوگوں نے یعنی کہ شریک جن کو بنا دیا اور ان کو ان کی عبادت کرنے لگی ان کو ایک خوف ہوگا کہ کہیں ہمیں اس کا جس کو کہتے ہیں نا بلیم ہمیں اس کا اس کا بلیم نہ ہو جائے شرک کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی صفائی پیش کریں گے ان کو اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کریں گے تو بس بات یہ ہے کہ آخری آیت کے اندر یہی چیز ہے جس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے اور وہ تیاری کہہ کہ ہم اللہ کے سامنے واپس پہنچیں تو ہم ایک فرما بدار غلام کی طرح پہنچیں کہ جس نے پیروی کی اللہ کے کلام کی اللہ کے حق کی اللہ کے سچ کی اللہ کے آیتوں کی to the best of their ability and best of their capacity without any false belief and false deeds بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفانا و اییاکم بالآیات و ذکر لکی